آج کل لگتار سائیبر فروڈ کے ماملے بڑھتے جا رہے ہیں کہیں ڈیجیٹل ایرسٹ کے ماملے میں بڑھوتری ہوئی ہے لگتار لوگوں کو کالس آ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو انویسٹمنٹ کے نام پر بھی لگتار لاکھوں کروڑوں کی تھگی سامنے آ رہی ہے اور یہ ماملے تھمنے کا نام نہیں لیے اگر ہم بات کریں سائیبر سیل میں لگتار ماملے پہنچ رہے ہیں ٹیلی گرام پر جو فیک ہیں وہ میسیج بھیجتے ہیں خاص طور پر لیڈیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو جوب دی جاتی ہے ریویو پر اگر آپ سیلیکٹ کرتے ہیں اپنا ٹارگٹ فکس کرتے ہیں تو آپ کو ڈبل جو ہے وہ مل سکتا ہے اسی طرح کا ایک ماملہ سامنے آیا ہے جس میں جو ایک لیڈیز ہیں چندگڑ کی سیکٹر تیس کی رینو کا ان کے ساتھ سائیبر فروڈ ہوا ہے لاکھوں کی تھگی ہوئی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی باتچت کریں گے لیکن سب سے پہلے جو فروڈس ہیں فروڈسٹر ہیں ان کی موڈس اپرینڈی کیا ہوتی ہے ٹیلی گرام پر یہ میسیج بھیجا جاتا ہے اکانشاہ خطری کے نام سے جو آفر فور یو we have a simple job for you can do at home ہوم ورک ہوم جو ہے ورک ورٹ ہوم کے نام سے ڈیلی سیلری دو بائیس سو سے باست سو اینی ون کین ڈو پار ٹائم فول ٹائم اس طرح سے جو میسیج کیا جاتا ہے اور جو لیڈیز ہوتی ہیں جو گھر پر رہتی ہیں وہ اس کے بعد پھر چیٹنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر میسیج کیے جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو لبھاونے کیے جاتے ہیں رینوکا جی ہمارے ساتھ ہیں بنام کب سے ٹیلی گرام پر آپ سے شروعات ہوئی اور کس نے بات کی کس بات کو لے کرتی سر یہ میرے ساتھ چار یا پانچ تاریخوں میرے پاس ٹیلی گرام پر میسیج آیا تھا ورک فرام ہوم کے لیے تو میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے میں نے ان سے یہ پوچھا کوئی انویسمنٹ ہے تو انہوں نے کہا نہیں انویسمنٹ کوئی نہیں ہے اس میں آپ کو صرف ہمارے پروڈکٹ کو ریویوز دینے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے تو انہوں نے مجھے ٹرائل بیس پہ پہلے تھٹی پروڈکٹس وہ کیے جی میں نے پھر ان کو ریویوز دیئے تو اس کے میرے سکس ہنڈر فیفٹی روپیز کچھ سمٹنگ ایسے میرے پاس اکاؤنٹ پہ میرے آئے ٹھیک ہے تو وہ ٹرائل بیس پہ تھا پھر اس میرے کو نہیں پتا تھا کہ اس میں مجھے انویسمنٹ بھی کرنی تھی تو انہوں نے گروپ بنایا ہوئے تھا گروپ میں سب میسیج آپس میں کر رہے تھے تو اس میں مجھے پتا لگا کہ اس کے بعد مجھے ٹین تھاؤزنڈ اور ڈپاؤزٹ کرنے پڑیں گے تب میں آگے اس کو کنٹینیو کر سکتی ہوں پھر میں نے اپنے ایجنٹ سے بات کی جنہوں نے مجھے اکانشہ اور کثری ہی آپ کی ایجنٹ نہیں انہوں نے مجھے آگے کسی اور کو ریفر کیا تھا جن کا نام انہیا مہرا ہے ٹھیک ہے پھر کنٹینیو میری انہی سے بات ہوئی انہوں نے ٹیلیگرام پہ میسیج کرتے تھے انہی سے بات ہوتی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ جو آپ نے ٹرائل کیا اس میں سکس فٹی آپ کو ملے ہیں بر جو مائنس میں ٹین تھاؤزن ٹین تھاؤزن آپ دے چکے تھے ٹی پوزیٹ ہاں جی ٹھیک ہے تو وہ آپ کو ٹین تھاؤزن دینے پڑیں گے تو آگے آپ اس میں انکم کر سکتی ہیں تو میں نے ٹین تھاؤزن ٹین تھاؤزن ٹو ٹائم دیئے تو اس میں میری انکم آئی ٹین 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 میرے پاس آئے تو پھر انہوں نے مجھے بولا کہ اس میں ٹین پرڈکٹ ہوتے ہیں جو آپ ریویوز دو گئے تو اس میں اس سے پہلے مجھے انہوں نے یہ نہیں بولا کہ اس میں کوئی سپیشل بوسٹ ہوتا ہے جو آتا ہے جس میں آپ کی کمیشن فائیو انٹو ہو جائے گی بٹ وہ اس میں ہمارے کو جو مائنس کے جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ ہمیں پی کرنی پڑے گی یہ چیز انہوں نے مجھے بتائی نہیں جب میں نے تھرڈ ٹائم میں نے جب ڈیپوزٹ کیا ٹین تھاؤزن تو میرا وہ بوسٹ آیا جس میں فائیو انٹو ہونا تھا تو اس میں مجھے انہوں نے بولا آپ کو ابھی فورٹی سکس تھاؤزن دینے پڑے گے پھر میں نے فورٹی سکس تھاؤزن پی کیے پھر وہ سیکنڈ راؤن میں میرا فیر سے بوسٹ آگیا جس میں انہوں نے مجھے بولا ون لکھ تھرٹی تھاؤزن آپ کو پی کرنے پڑے گے ٹھیک ہے یعنی کہ پیسے آپ کو نہیں واپس دیئے گئے صرف آپ سے لیے گئے لیے گئے ٹھیک ہے تو پھر جو میری ایجنٹ انایا مہرا میں نے ان سے بات کی میں اتنا نہیں دے پاؤں گی میرے پاس اتنا نہیں ہے تو انہوں نے مجھے بولا کہ میرے آن لائن آن لائن کر لیجیے کہیں سے آرینج تو میں آپ کو پیمنٹ دلوا دوں گی تو میں نے مجھے تھرٹی تھری اب انہوں نے مجھے میرے بینک آکاون میں نہیں دیا آن لائن کنسل ٹین کر کے جو جو شو آف کیا گیا کہ آپ کے پاس لیکن ایک آن لگ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ ٹھگی ہو رہی ہے لیکن ایک ایک پاس کچھ نہیں آرہا آپ سے لیا جا رہا ہے جب میں دے چکی تھی اس کے بعد جب انہوں نے مجھے بعد میں بھیجا کہ 5 لیک آپ کو اور ڈپوزٹ کر لیک اور ڈپوزٹ کریں گے تو آپ کو ساڑھے آٹھ لاک روپے ملیں گے لیکن اس کے بعد کچھ نہیں ملا میں دکھائیں گے آپ کی جو چیٹنگ ہو رہی تھی کیونکہ اس میں کانٹینو چیٹنگ کی جاتی ہے اور پورا گروپ بنایا ہوا ہے اور انہی کے لوگ ہوتے ہیں جو ہم نے جو ہے یہ پورا بوشت کرتا ہے کہ congratulations on your fantastic achievement you deserve اور اس طرح کی جو پورا گروپ پیسے بیج جاتے ہیں کہ اتنے 50,000 ہم نے بھیج دیئے ہیں یہ کون ہے یہ پورا اینی کا ایک پورا نیکسز ہے جو فروڈ سٹر ہیں اور لوگوں کو کس طرح سے تھگا جاتا سائیبر سائیبر پولیس بھی لوگوں کو آویر کرتی ہے کہ اس طرح کے جو انویسٹ پلان ہوتے ہیں یا پھر اس طرح سے جو ڈیجیٹل ایرسٹ کے بھی لگاتار ماملے بڑھ رہے ہیں اس میں بھی ساتھ ساتھ آویر آپ کو مل جائیں گے جس آپ کو مل جائیں گے آپ نے جن منا کیا آپ نے کہ جو میرے پیسے ہیں وہ مجھے مجھے ڈال پڑیں گے تب ہی آپ کا ٹاسک کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد ہم آپ کو پتا چلا کہ آپ کے ساتھ ٹھگئے ہوگی سر یہ میرے کو پرسو پتا لگا اس کے بعد آپ نے گھر میں ہاں جی ہم نے گھر میں جو نمبر بھی ہیں آہ نمبر بھی ہیں کئی وہ سوچ آف ہیں اس پہ آپ کی بات ہوتی ہے کال ہوتی ہے اس پہ کون کون کرتا ہے بات انایا اس کو ملائیں گے ابھی وہ آن لائن ہی ہے اگر آپ اس سے ملا کے اگر بات ہو سکے اس سے اگر وہ بات کر سکے انایا میشرا آپ اس سے بات کیے بات کیجئے اس سے سپیکر آن کر دیجئے لیکن وہ نہیں اٹھا رہی ہے یہ انہوں نے بیزی کر دیا ہے حالان کی لگاتار وہ کونٹینیو ان کو فون پر بات چیت کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں لگاتار ان سے اور بھی پیسوں کی ڈیمان جو ہے وہ کی جا رہی ہی ہے لیکن وہ بار بار جو ہے وہ فون کٹ رہا ہے فون کٹ رہا یعنی کہ یہ پورا ایک نیکسز ہے کس طرح سے سائبر فروڈ لوگوں کو کس طرح سے اور بھی پیسے دو آپ کو اتنے پیسے آ رہے ہیں آپ کے اتنے اکاؤن میں پیسے آ چکے ہیں اور بھی کسی سے میں کسی سے بات ہوتی ہو آپ کی جو آپ کالز کرتے ہیں انیہا میہرا کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی تھا جو آپ کے ساتھ یہ جو آپ کا ایجنٹ ہے انشک گھتری ان سے تھا میری دوبارہ کوئی بات ہی نہیں ان کو میں نے جب میرے کو پرسو پتہ لگا تو میں نے ان کو میسیج کیا انہوں نے شروع کے دو میسیج میرے سین کیے اس کے بعد جب میں نے میسیج کیا اس کے بعد انہوں نے نہ میرے میسیج سین کیے نہ مجھے کوئی رپلائی کیا بس اس کے بعد سے میں یہ کتے میسیج کر دیا میں نے انہوں نے کچھ میرے رپلائی نہیں دیا ابھی ان کا میسیج آیا ہے تو یہ ان سے بات کریں گے کہ want to talk یہ ٹائپنگ بھی کر رہے ہیں بولیے لکھئے آپ کہ اس میں اتنا بلکل ان کو کانفیڈنس ہے جو فروسٹرز ہیں وہ لگاتار کانٹینیوم میسیج کر رہے ہیں بات چید کر رہے ہیں اور ابھی بھی لگاتار ان کے میسیج جو ہے وہ آ رہے ہیں یہ بھی کوشش کریں گے اور کیونکہ کس طرح سے یہ لوگوں کے ساتھ تھگی کر رہے ہیں اور بلکل ابھی بھی یہ پیسے کی کانٹینیوم ڈیمانڈ کرتے نظر آ رہے ہیں حالانکہ ابھی بھی میسیج پر ان کو جو ہے ان سے چیٹ کی جا رہی ہے دیکھئے ابھی بھی ٹائپنگ کی جا رہی ہے اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی میں بولیے انہوں نے حالانکہ میسیج کیا ہے کہ میں ہم کچھ بات کرنی ہے اس کو لے کر حالانکہ ابھی بھی یہ لگاتار ان کے ٹچ میں ہے اور ان سے پیسے جو ہے وہ مانگے جا رہے ہیں یعنی کہ لگاتار ہو اور بھی پیسوں کی ڈیمانڈ کانٹینیوم اس طرح کی تھگی جو ہے بے خوف طریقے سے کسی طرح کا کوئی ڈر نہیں کسی بھی طرح سے کوئی خوف نہیں اور بہت ہی شاتر طریقے سے یہ تھگی کی وارداتوں کو انجام دیتے ہیں اور یہ پورا ایک نیکسز کام کر رہا ہے اور کس طرح سے کوئی بھی ان کا پورا ڈاٹا اب یہ ان کا ان کا جو میسیج آیا ہے رہنے رہنے دیجئے مام کل جو آپ کے husband نے اس behavior سے senior سے بات کی ہے اس سے میری بہت insult ہوئی مام یہ ان کا میسیج ہے حالانکہ ان کے husband نے رینوکا کے husband نے کل جب ان کے ان سے بات کی تھی تو اب ان کا میسیج آ رہا ہے کہ آپ کے husband نے senior سے بات کی تھی ان سے ہماری بہت انسلٹ ہوئی مام حالانکہ اب یہ بات نہیں کر رہے ان کو کہیں نہ کہیں شک ہو چکا ہے لیکن اس طرح کی حالانکہ ابھی سائیبر سیل میں complaint بھی دینے جا رہے ہیں لیکن اس طرح کی لگتا تھگیاں بڑھ رہی ہیں کبھی ڈیجٹل اریسٹ کبھی ٹیلیگرام پہ اس طرح سوری بہت ہی انسیف ہے ٹیلیگرام کی اگر ہم بات کرے تو کئی اس طرح سے اپلیکیشن ٹیلیگرام پہ اگر کوئی بھی بات کرتا ہے تو تھگی جو ہے وہ کی جاتی ہے اس سے بہت ہی سافدھان اس سے بہت ہی جو ہے وہ اویر ہونے کی جورت ہے چلی کر سے کیمرا میں نام اندیب سنگھ کے ساتھ منوی راتھی نیجی ٹیم مجھے